پیاری یوٹیوب فیملی آج میں نے دھوئے ہیں کپڑے بہت مصروف سارا دن گزرا ہے یہ دیکھیں جی میرے کپڑے ڈالے ہوئے ہیں یہ میں نے آج دھوکے ڈالے ہیں یہ دیکھیں جی تو میں آج پورا دن بہت مصروف تھی یہ دیکھیں جی میرے گھر کا حال بھی بہت بکھرا پڑا ہے کیونکہ ایک تو ہمارے میمان آئے تھے پھر کھانا مانا بنایا پھر بھابی کو بلا لیا تھا تو بھابی لوگوں نے اور ہم نے مل کے کھانا کھایا جب میمان چلے گئے تھے تو تو میمانوں نے آج کھانا تو نہیں کھایا کچھ میمانوں نے کھایا کچھ میمانوں نے نہیں کھایا پھر ہمیں اچانک جانا پڑا بات تو بہت افسوس کی ہے لیکن بس جیسے اللہ کی مرضی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیاری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ اللہ کرے آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں اور اپنے اپنے گھروں میں ہستے مستراتے رہیں تو آپ کی دعاوں سے اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم بھی بالکل چھیک ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ آج میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں نے کپڑے دھوئے ہیں پورا دن میرا بہت ہی مصروف گزرا ہے ابھی شام کا ٹیم ہو رہا ہے اور سارا دن میں نے کپڑے بھی دھوئے ہیں کھانا بھی بنایا ہے میمان بھی آئے تھے پھر بھائی لوگوں کی بھی میں نے دعوت کی تھی تو ہم لوگوں نے مل کے کھانا وانا کھایا اور ابھی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ایک بہت ہی افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو رشتدار جن کا بچہ بیمار تھا وہ رضا الہی سے انتقال کر گیا ہے تو ابھی اجانک ہمیں خبر ملی ہے ہم اسے پرسوئی تو کوش کی آئے تھے تو جب بھی اس کی طبیعت تو بہت خراب تھی بس جیسے اللہ کو منظور ہو تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ میں نے اپنے ہم بینٹ کو بولا ہے کہ جلیں کھڑے کھڑے دیکھ کے آتے ہیں اور اللہ پاس کی مجزی اس کے والدین کو تھوڑا سبر آ جائے گا انسان کر بھی کیا سکتا ہے تسلیح جینے کے علاوہ جیسے اللہ کی مجزی ہوتی ہے ویسے ہی ہوتا ہے تو ابھی ہم لوگ جا رہے تھے وہاں پہ میں نے کہا تھا شام کو میں ویڈیو بناؤں گی تو سارا دن مطروفیت میں گزر گیا اور شام کو ابھی جب میں پری ہوئی تو وہ بچے کیا خبر آ گئی اس لیے بہت افسرکہ ہو رہا ہے دل تو ابھی ہم آ جا رہے ہیں اس لیے آپ تمام بینٹ بھائیوں سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ دعا کریں اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی ہمیشہ خوش رکھیں اسی دعا کے ساتھ اجازت جاتی ہوں اللہ حافظ اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں تو میری وائف نے آپ لوگوں کو بتایا ہوگا کہ ہمارے جو رشتے دار تھے ان کا بچہ بیمار تھا ہاں تھی وہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ اس بچے کا انتقال ہو گیا ہے تو ابھی ہم نے وہاں پہ جانا ہے انہوں نے بولا ہے کہ تم نے دن میں ویڈیو نہیں بنائی تو میں نے ان کو بتایا کہ میں مصروف تھی سارا دن میمان بھی آئے تھے اور اس لیے میں نے کہا سوچا تھا کہ شام کو ویڈیو بنائیں گے تو شام کو تو بنا نہیں پائے اب ادھر جانا پڑ گیا ہے تو اس لیے وہاں پہ جائیں گے بس اصل میں موسم بھی اس طرح کا ہو رہا ہے موسم بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے نا جتنی بیماری نہیں ہے جتنا یہ موسم کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے بس وہی بادنگ گاؤں کا موسم اچھا ہوتا ہے وہاں پہ جب سردی ہوتی ہے تو سردی ہوتی ہے جب گرمی آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ گرمی ہے اور یہاں پہ تو بس ملے جلے تاثرات ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ابھی جائیں گے ہم لوگ وہاں پہ آج انہوں نے مجھے کیمرہ من بنایا ہوئے ہیں اور مجھ سے کیمرہ بھی ہل رہا ہے کچھ اچھی ویڈیو تو نہیں آرہی لیکن آپ بین بھائی بتائیے گا کہ کیسی بنی ہے اللہ پاک ہر انسان کو اپنے عفض و امان میں رکھے آپ لوگ جہاں بھی رہے خوش رہے آباد رہے اور ہمیں بھی اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں ہاں جی انشاءاللہ تو اپنے بین بھائیوں سے آپ اجازت جاؤ اللہ حافظ کرو کیونکہ اب ہمیں لیٹ ہو رہے ہم نے جانا ہے تو یہ ہے کہ اچھی بات نہیں ہے لیٹ جائیں آپ لوگ خوش رہے آباد رہے جہاں بھی رہے سلامت رہے اور آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ نیچ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ